وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے رحمان کے بندے خاص بندے محبوب بندے ہر معاملے میں محتاط ہوتے ہیں خواہ ان کا معاملہ اللہ سے ہو یا بندوں سے ہو ان کے اندر آجزی اور توازہ ہوتی ہے جو ان کی چال ڈھال اور گفتگو میں نمائی طور پر نظر آتی ہے مومن کا واسطہ جب کسی انسان سے پیش آتا ہے خواہ وہ طاقتور ہو یا کمزور تو وہ محتاط انداز سے وہ سارے حقوق ادا کرتا ہے جو اللہ نے ایک انسان کے لیے دوسرے انسان پر مقرر کیے ہیں اور اس کے اندر مہربانی اور نرمی کے جذبات پائے جاتے ہیں وہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے کرتا ہے عام معاملات ہوں یا جذباتی معاملات ہوں وہ ہر حال میں اپنے آپ کو ایک ڈسپلن میں رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو بے لگام نہیں سمجھتا ہر حال میں مصبت رویے کو اپناتا ہے اللہ سبحانو تعالی نے جس طرح عبادت کے طریقے سکھائے ہیں اسی طرح دوسرے انسانوں سے معاملہ کرنے کے طریقے بھی بتائے ہیں جن پر چل کر انسان دنیا اور آخرت کی سعادت مندی کو پا سکتا ہے انسانوں سے بھی خوشگوار تعلقات اور اللہ کی نظر میں بھی محبوب بن سکتا ہے تو آج ہم سورة الفرقان کی آیت نمبر 63 کا مطالعہ کریں گے رحمان کے بندوں کی دو خصوصیات کے بارے میں عباد الرحمان و عباد الرحمان اور رحمان کے بندے رحمان کی طرف ان کی اضافت جو ہے وہ تقریم اور شرف کے لیے ہے عزت کے لیے ہے اور ان میں سب سے پہلے اصحاب رسول آتے ہیں جو ان صفات سے متصف تھے اور عباد کا لفظ جو ہے یہ عبد سے ہے عبد عبادت سے عبودیت سے تو عبودیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں دو طرح کے بندے ہوتے ہیں ایک عام بندے ہوتے ہیں اور ایک خاص بندے ہوتے ہیں عام بندوں میں مسلمان کافر نیک بند تمام مخلوق مشترک ہے تمام مخلوق اللہ کی غلام ہے اس کی ربوبیت کی محتاج ہے اس کے انتظام کی تحت ہے ان کل من فی السماوات والارض اللہ آت الرحمن عبد آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کرانے والا ہے عبد بن کرانے والا ہے تو یہ عام عبودیت ہے اور دوسری خاص عبودیت یہ اللہ کے انبیاء اور مرسلین اور اس کے اولیاء کی عبودیت ہے اور یہاں اس آیت میں عبودیت کی یہی قسم مراد ہے اس لئے اللہ نے اس کی اضافت اپنے اسم مبارک الرحمن کی طرف کی جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے سبب سے اس مقام پہ پہنچے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کی صفات کا ذکر کیا اور ان کی تعریف کی تو رحمان کی بندوں کی صفت کیا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر سکینت کے ساتھ آجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب ناسمجھ لوگ ان کو عذیت دیتے ہوئے جہالت سے بات کرتے ہیں تو وہ بہت بہترین انداز سے جواب دیتے ہیں ان سے اس طرح مخاطب ہوتے ہیں کہ خود کو گناہ سے سلامت رکھتے ہیں ان کی جہالت کے مقابلے میں جہالت نہیں برتے تو یہ رحمان کے بندوں کی یہاں پہلی صفت بیان ہوئی کہ اللہ دینَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا کہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں یعنی ایک تو کسی کام کے لئے چلنا ہوتا ہے اور ایک یہ کہ زندگی کی راہوں پہ چلنا کہ کسی بھی طرح کا ماملہ ہو صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں آجزی اور انکساری سے اور ٹھہراؤں سے ماملہ کرتے ہیں یعنی کہیں داخل ہونے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ محل سے نکلنا کیسے ہے اور سوچ بچار کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ حلم اور توازوں کے ساتھ اللہ اور مخلوق کے سامنے بہت پرسکون اور متوازے ہوتے ہیں وقار سکون اور اللہ کے بندوں کے سامنے اور اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے آجزی اور انکساری ان کا وصف ہوتا ہے اور ہونن کا لفظ جو ہے یہ حیین کا مصدر ہے اس کا مطلب ہے سکینہ اور وقار یعنی زمین پر سکینہ اور وقار اور تحمل سے چلتے ہیں میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں یاد رکھئے میانہ وری اور کام میں ٹھہراؤ اور اچھی صیرت اختیار کرنا نبوت کے اخلاق میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال بہترین مثال ہے راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں جھک کر قدم بھرتے اور آہستہ آہستہ چلتے تھے جب آپ قدم اٹھاتے تو دائیں بائیں جھک کر قدم اٹھاتے اور تکبر کے بغیر نرمی کے ساتھ چلتے تھے آپ کندے نہیں ہلاتے تھے یعنی کسی قسم کے اکھڑ پانی یا تکبر کا اظہار نہیں ہوتا تھا سکون اور وقار کے ساتھ امام ابن کسیر کہتے ہیں کہ سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی اور زمین میں اکڑ کرنا چل بے شک نہ تو کبھی زمین کو پھاڑے گا اور نہ کبھی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچے گا لیکن اس سے مراد یہ بھی نہیں کہ انسان بیماروں کی طرح چلے تسنو اور ریاکاری کے ساتھ مریضوں کی طرح چلتے ہوئے اپنی آجزی کا اظہار کرے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ مریل چال چل رہا ہے تو پوچھا کہ ماں بالک انتہ مریض تمہارا کیا حال ہے کیا تم بیمار ہو اس نے کہا نہیں بیمار تو نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کوڑا مارا اور حکم دیا کہ قوت سے چلو تو ریاکاروں کی طرح چلنا مسکینوں کی طرح چلنا اور فقیرانہ شکل بنا کر چلنا یہ یہاں مراد نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتے تھے مضبوطی کے ساتھ چلتے تھے آپ جب بھی چلتے تو زمین سے اپنا قدم اٹھا کر چلتے تھے یعنی پاؤں گسیڑ گسیڑ کے نہیں چلتے تھے آپ دائیں بائیں جھکتے ہوئے چلتے تھے گویا کے بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں یعنی ذرا سا آگے کی طرف جھکاؤ ہوتا تھا تو یہ لوگ جو رحمان کے خاص بندے ہیں ان کے اندر اکڑ فخر تکبر غرور نہیں ہوتا بلکہ نرمی سکینت اور توازو ہوتا ہے نہ یہ پاؤں پٹک کر چلتے ہیں ابن عطیہ کہتے ہیں کہ ان کی مراد بہت زیادہ تیز سلنا ہے کیونکہ بہت زیادہ تیز سلنا وقار میں خلل پیدا کر دیتا ہے اور درمیانہ روی اختیار کرنے میں ہی بہتری ہے کشاری نے کہا کہ ایک قول یہ ہے کہ وہ فساد پھیلانے کے لیے اور نافرمانی کرنے کے لیے نہیں چلتے بلکہ اللہ کی اطاعت میں اور مباہ کاموں میں چلتے ہیں اور کسی ہماکت میں پڑھنے کے لیے نہیں چلتے زیاد بن اسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے فرمان اللذین یمشون علی الارد ہونن کی تفسیر کے متعلق پوچھتا رہا تو مجھے کہیں سے اس کے بارے میں تسلی بخش جواب نہ ملا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد نہیں پھیلانا چاہتے یعنی زمین میں خود بھی پرسکون رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی پرسکون رکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ چال انسانی شخصیت کی اکاس ہوتی ہے کہ انسان کی دماغ میں کیا ہے کس قسم کا انسان ہے اس کے ضمیر کی بھی پوری اکاسی کر دیتی ہے ایک شریف و نفس انسان کی چال اور قسم کی ہوتی ہے ظالم و جابر کی اور قسم کی متقبر و شیخی بعض لوگوں کی اور قسم کی تو گویا انسان اپنی چال سے پہلی نظر میں پہچانا جاتا ہے کہ یہ کس کٹیگری سے تعلق رکھتا ہے انسانوں کے کس طبقے سے اس کا تعلق ہے مومن کی نہ صرف یہ کہ چال بلکہ اس کے ہر عزو سے آجزی ٹپکتی ہے عبداللہ بن مبارک حسن بسری سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں مومنین آجزی کرنے والے ہوتے ہیں ان کے سننے دیکھنے اور آزا سے یہ جھکاؤں اور آجزی جھلگتی ہے یہاں تک کہ تم سمجھو گے کہ جیسے بیمار ہیں لیکن وہ بیمار نہیں ہوتے بلکہ ان کے دلوں میں جو خوفِ الٰہی ہوتا ہے وہ دوسروں میں نہیں ہوتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ کی تعریف سب تعریف اللہ کے لیے سب شکر اس کے لیے جو ہم سے غم کو دور لے گیا یعنی مومن بندے جو ہیں وہ دنیا میں آخرت کے غم کے ساتھ جیتے ہیں اور قیامت کے دن شکر ادا کریں گے کہ ہمارا یہ غم دور ہو گیا تو اس غم کی وجہ سے ان کے اندر ایک آجزی ہوتی ہے زجاج کہتے ہیں کہ اس سے مراز صرف زمین پہ چلنا ہی نہیں بلکہ لوگوں سے معاملہ اور معاشرت میں ان میں ملنے جلنے کا ذکر ہے یعنی ہوا معاشرت الناسی وخلطتہم کہ ان کے ساتھ میل ملاب ان کا کیسے ہے چال کے بعد جب اہم چیز نوٹیسبل ہوتی ہے وہ انسان کی گفتگو ہوتی ہے وَإِذَا خَوْتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں معاملہ کرتے ہیں تو وہ سلام کہہ دیتے ہیں یہاں اسی آیت کے اندر یہ دوسری صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ جاہلوں کی بات کا جواب نہیں دیتے بلکہ ایسی بات کہتے ہیں جب وہ ہماکت کا مزارہ کرتے ہیں تو خیر کی بات کرتے ہیں خیر کا کلمہ مو سے نکالتے ہیں لڑائی جھگڑا چھیڑ کر نہیں بیٹھ جاتے ہیں رحمان کے بندوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے جن کی بردباری جہالت پر غالب تھی اور جاہل کی سختی ان کی بردباری میں اور اضافہ کرتی تھی مراد اس سے یہ ہے کہ جاہلوں کی گفتگو کا مقابلہ اچھی گفتگو سے کرنے والے ہیں یعنی جب ان کے ساتھ جاہل لوگ ہماکت اور بیعدوی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں روٹنس دکھاتے ہیں تو وہ اس کا مقابلہ بیسی گفتگو کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ وہ اچھی بات کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا وَإِذَا سَمِئُ اللَّغْوَ آرَدُوا أَنْهُ وَقَالُوا لَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَاہِلِينَ اور جب وہ لغ بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے آمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے آمال سلام ہے تم پر ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے اب یہ جو سلام ہے تو سلام سے مراد صرف یہ نہیں کہ کوئی وہ جھگڑا کر رہے ہیں تو اسلام علیکم کہہ دیتے ہیں مراد اس سے بحث ترک کر دینا ہے بحث چھوڑ دینا ہے اعراض چھوڑ دینا ہے یعنی اہلِ ایمان اہلِ جہالت سے علشتے نہیں بلکہ ایسے موقع پر پرہیز اور گریز کی پالیسی اختیار کرتے ہیں اور بے فائدہ بحث نہیں کرتے مجاہد کہتے ہیں قالو سلامہ کا مطلب ہے کہ انہوں نے سیدھی بات کہی سعید بن جبیر کہتے ہیں انہوں نے اچھی بات کے ساتھ جواب دیا حسن بصری کہتے ہیں یہ بردبار لوگ ہیں جو جہالت نہیں کرتے اگر ان کے خلاف جہالت سے کام لیا جائے تو وہ بردباری دکھاتے تعمل دکھاتے ہیں یہاں رحمان کے بندوں کے حلم کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ برائی کے بدلے میں احسان جاہل سے افو درگزر اور اسی طرح کی دیگر اچھی اخلاقیات نے انہیں ان کے بلند مقام پر فائز کیا کہ وہ رحمان کے بندے کہلائے کیونکہ حلم کا اپنانا بردباری کا اپنانا بلند اخلاق میں سے ہے لوگوں کی تکلیف دے باتوں پر صبر کرنا ان کی جہالت سے اراز برتنا اگنور کر دینا یہ بلند درجات کی نشانی ہے احمق لوگوں کے مرتبے پر نیچے اترنا کم اقل لوگوں کی ایک قسم ہے ایسے شخص اقل سے آری ہیں عالم اور جاہل کا فرق یہی ہے عالم کہتا ہے میں نہیں جانتا اور جاہل اپنے علم کے دعوے دار ہونے پر ڈٹا رہتا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہی بات ٹھیک ہے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جاہل چھے آدات سے پہچانا جاتا ہے چاہے اس نے کتنی کتابیں رٹ رکھی ہو چھے آدات نمبر ایک وہ معمولی باتوں پر غزبناک ہو جاتا ہے چھوٹی سی بات اس کو ٹرگر کر دیتی ہے اور انتہائی غیز و غزب اور غصے کا شکار ہو جاتا ہے نمبر دو وہ بے فائدہ کلام کرتا ہے حضور باتیں نمبر تین غیر مناسب مقام پر عطیات دیتا ہے یعنی جس کا حق نہ ہو اس کو عطیات دیتا ہے نمبر چار دوست اور دشمن کی پہچان نہیں رکھتا اس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ کون میرا دوست ہے کون میرا دشمن ہے نمبر پانچ راز افشا کر دیتا ہے یعنی اگر آپ اس کو کوئی بات بتائیں اور اس سے کہیں کہ یہ کسی سے نہیں کرنی تو اس کو سمجھ نہیں آتی وہ سخت راز کھول دیتا ہے نمبر چھ ہر کسی پہ بھروسہ کر لیتا ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہ حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ کتنی گہرائی کے ساتھ انہوں نے انسانی نفسیات کے جائزہ لیا اور جاہلوں کی چھے قسمیں یہ اچھے عادتیں یہاں پر بیان کر لیں اس میں ہم سب کو آئینہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس میں سے کوئی چیز ہمارے اندر تو نہیں کیونکہ ہم دوسروں میں تو جلدی دیکھ لیں لیکن اپنے اندر تو کہیں ایسی کوئی چیز نہیں رحمان کے بندوں کا جاہلوں کے ساتھ کیا اخلاق ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے جب ان کے والد نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اس نے کہا کیا تو میرے بابودوں سے بے رغمتی کرنے والا ہے ابراہیم یقیناً اگر تو باز نہ آیا تو میں ضرور ہی تجھے سنگسار کر دوں گا اور مجھے چھوڑ دو اس حال میں کہ تُو صحیح سالم ہے ابراہیم کا جواب دیکھی علیہ السلام کہا تجھ پر سلام ہو میں اپنے رب سے تیرے لئے ضرور بخشش کی دعا کروں گا بے شک وہ ہمیشہ سے مجھ پر بہت مہربان باپ کا رویہ دیکھئے اور بیٹے کا رویہ دیکھئے تو خلیل علیہ السلام نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو خلیل اللہ تھے وہ جواب دیا جو رحمان کے بندے جاہلوں سے بات کرتے ہوئے دیتے انہوں نے گالی نہیں دی انہوں نے غصہ نہیں دکھایا وہ جذبات میں نہیں آئے بلکہ صبر کیا اور ایسی بات کے ساتھ باپ کا سامنا نہیں کیا جسے وہ ناپسند کرتا ہو انہوں نے واقعی کہا سلام علیک اسی طرح برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہئے بلکہ معاف کر دینا چاہئے درگزر کرنا چاہئے عبداللہ ابن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات کے ساتھ متصف کیا گیا اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بشارت دینے والا انپڑوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں میں نے آپ کا نام متوقع رکھا آپ نہ بدخو ہیں نہ سخت دل ہیں نہ بازاروں میں شور کرنے والے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے تو رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں جو بدخلاقی کے جواب میں بدخلاق نہیں ہوتے بدخلاقی کا جواب بدخلاقی سے نہیں دیتے جیسے کہ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب ایسا کیا تو آپ نے ان کو منع فرما دیا پھر جاہلوں سے اعراض جو ہے قرآن مجید کی صورت اللہ رافح میں اس کا ذکر آتا ہے کہ درگزر اختیار کرو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو کہا جاتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے تو آپ نے ایک آدمی کے پاؤں پر پاؤں رکھ دیا جو آپ کے پہلو میں تواف کر رہا تھا اس آدمی نے عمر سے کہا کیا تم گدے ہو انہوں نے کہا نہیں میں تو عمر بن عبدالعزیز ہوں کتنا خوبصورت جواب ہے اور بات ختم ہو گئی جواب یہ نہیں کہا اگر تم ہو گئے یا تمہارا باپ ہو گئے جیسے عام طور پر اس کا جواب دیا جاتا ہے انہوں نے ایسی حواقت نہیں کی بلکہ بہت خوبصورتی سے اپنا تعرف کرا دیا اسی طرح بعض وقت بدسلوکی کے مقابلے میں صرف مسکرہ دینا چاہیے نارڈ اینڈ سمائل معاملہ وہیں ختم ہو جاتا ہے حضرت انس کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا آپ کے جسم مبارک پر نجران کی بنی ہوئی موٹے ہاشیے کی ایک چادر تھی اتنے میں ایک دہاتی آ گیا اور اس نے آپ کی چادر کو پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے پر دیکھا کہ اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گیا ہے پھر اس نے کہا اے محمد جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے مجھے اس میں سے دیے جانے کا حکم دیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرح متوجہ ہوئے اور مسکرائے اور آپ نے اسے دینے کا حکم دیا تو آپ سوچئے کہ کس طرح اس شخص کی جہالت اور اکھڑپن کا جواب آپ نے اتنی محبت کے ساتھ دیا تو عباد الرحمن زمین پر توازوں کے ساتھ چلتے ہیں یہاں پر آجزی اور زمین کو ساتھ ذکر کیا گیا ہے اس بات کی آدھانی کے لیے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے اس کو اپنی اصل کو یاد رکھنا چاہیے اگر وہ اپنی اصل کو یاد رکھے کہ مٹی تو پاؤں میں روندی جاتی ہے تو وہ کبھی بھی تکبر نہ کرے مٹی سے ہی پیدا ہوا اور مٹی میں ہی اس کو واپس مل جانا ہے اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اسی میں ہم لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں ایک بار اور نکالیں گے مٹی سے اپنے تخلیق کیے جانے کو انسان کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے یہاں بنیادی طور پر توازوں کا حکم دیا جا رہا ہے توازوں کا لفظ جو ہے ادعا سے ہے یعنی دعا جس کو کہتے ہیں رکھ دینا یعنی توازوں میں انسان اپنی قدر کو کم کر لیتا ہے یعنی جو اس کا اصل مقام ہوتا ہے اس سے نیچے آ جاتا ہے یعنی مسلمان اپنے بھائی کے لیے اپنے مرتبے کو گرانے کا اظہار کرتا ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جو فضیلت میں انسان سے بڑھ کر ہو اس کی تعظیم کرنا تو انسان جب اپنے سے بڑے کی عزت کرتا ہے اور اپنے سے کم درجے والے پر شفقت کرتا ہے یہی دراصل توازوں ہے مخلوق کے سامنے بازو جھکا دینا رازی کہتے ہیں توازوں سے مراد خدمت بجالانے میں فرق کو ترک کر دینا ہے بڑے چھوٹے سب کی خدمت کرنا اسی طرح فضیل بنیاز کہتے ہیں حق کے تابع ہو جانا اور اس کے لیے فرما برداری اختیار کرنا اس کو قبول کر لینا یہ توازوں ہے یہاں تک کہ اگرچہ آپ اسے کسی بچے یا لوگوں میں سب سے زیادہ جاہل شخص سے سنیں یعنی چاہے بچہ بات کرنا اگر صحیح بات کر رہا ہے تو اس کو بھی مان لینا وہ جاہل کر رہا ہے اگر اس نے بھی کوئی صحیح بات کیا تو اس کو بھی قبول کر لینا پھر اس یعنی کہ متوازے انسان وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی بھی بات چاہے اس سے بڑے کی ہو یا چھوٹے کی اگر وہ صحیح بات ہے تو اس کو لینے میں کوئی آر نہیں ہوتی جن سے آپ محبت کرتے ہیں اور ان سے بھی جن سے آپ نفرت کرتے ہیں کیونکہ عام طور پر جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کی حق بات کو تم خوشی سے لے لیتے ہیں لیکن جن سے ہمیں نفرت ہوتی ہے ان کو ان کی بات سچ بھی ہو تو ہمیں بہت کڑوی لگ جاتی ہے اور اس کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ آپ اسی طرح اپنے دشمن سے حق کو قبول کریں جس طرح اپنے دوست سے حق کو قبول کرتے ہیں یہ ہے اصل توازو یعنی توازو یہ ہے کہ جب حق آ جائے سامنے تو اس کو قبول کر لیا جائے اور جب کسی کا حق آپ کے ذمہ ہو تو اس کو ادا کر دیں کسی کی دشمنی اس بارے میں مانے نہ ہو کہ انسان اس کا حق ادا کرنے سے رک جائے خزیل بن نیاز سے توازو کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جو حق کے تابع ہو اور وہ حق کے متی ہو جائے اور جو اس کو حق بات کہے اس کو قبول کر لے اسی طرح حسن بسری اور یونس اور ایوب نکلے آپس میں کٹھے ہو کر تو توازو کے بارے میں مذاکرہ کرنے لگے کہ توازو کیا ہے تو حسن بسری نے ان سے کہا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ توازو کیا ہے توازو یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو آپ جس بھی مسلمان سے ملیں یہی سمجھیں کہ وہ آپ سے اچھا ہے یہ آپ سے بہتر ہے یہ ہے اصل توازو بہت سے لوگ دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور مال و دولت والوں ہی کی عزت کرتے ہیں یہ بھی توازو کے خلاف ہے تین چیزیں توازو کا خلاصہ ہیں یحیٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ توازو کا خلاصہ تین چیزوں میں ہے یہ کہ آپ مجلس میں عالی مقام کی وجہے کم مقام پر راضی ہو جائیں یعنی یہ نہ چاہیں کہ مجھے کوئی پرومننٹ جگہ ملے جیسے کسی خاص صوفے پر بٹھایا جائے یا کسی خاص ٹیبل پر بٹھایا جائے جیسے شادیوں وغیرہ میں ہوتا بی آئی پیس کے لئے مقصود جگہ بھوتی ہیں تو انسان یہ نہ سمجھے کہ مجھے کم تر سمجھا گیا ہے اور کسی اور جگہ پر بیٹھنے کے لئے کہہ دیا گیا ہے جو آپ کو ملے آپ اسے پہلے سلام کہیں یہ توازو کی علامت ہے اور یہ کہ آپ نیکی کی وجہ سے تاریف اور شہرت اور ریاکاری کو ناپسند کریں یعنی آپ کو اپنی تاریف اچھی نہ لگے تو توازو پیدا کرنے کے لئے اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی اور اپنے نفس کی قدر کو پہچاننا ضروری ہے یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ توازو کیسے پیدا ہو تو ایک طرف اللہ تعالی کی پہچان کرے اس کی عظمت کی اور دوسری طرف اپنی حکارت کو کہ کہاں سے پیدا ہوا اور کیا چیز ہے اس پر نگاہ رکھے پھر اسی طرح توازو کا یہ مطلب نہیں کہ انسان خود کو زلیل کرے توازو اور ذلت میں فرق ہے اگر کوئی کہے کہ اس طرح تو میری ذلت ہے اس میں آجزی اختیار کرنے میں ابن قیم کہتے ہیں کہ آجزی اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت کے درمیان سے نکلتی ہے اور یہ چیز اللہ کے لئے دل کے ٹوٹنے اور آجز ہونے کی طرف لے جاتی ہے اور اللہ کے بندوں کے لئے پہلو کو جھکانے کی طرف لے جاتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ ان بندوں کا ہی حق ہے اور میرا کوئی حق نہیں جبکہ ذلت گھٹیا پن ہے اور اپنے نفس کو اس کی خواہشات میں لگا دینا ہے اور اس کو ایسے کاموں میں خرچ کرنا ہے جس سے اس کا مرتبہ گر جائے اور اس کو خواہشات میں ظلیل کرنا ہے اور اللہ آجزی کو پسند کرتا ہے زلت کو ناپسند کرتا ہے آجزی اور توازو ہمارے دین میں بہت اہمیت کا حامل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ بس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے لئے نرم ہیں یعنی آپ کے اخلاق کی تعریف کی گئی آپ کو حکم دیا گیا وَخْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِتْ تَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان لانو والوں میں سے جو آپ کی اتباع کریں ان سے توازو سے پیش آئیں والدین کے لئے توازو اختیار کی جائیں وَخْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةٍ وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا اور ان پر رحم کرتے ہوئے انی والدین پر ان کے ساری سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو اے میرے رب ان پر رحم فرماؤ جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا تھا یہ تمام انبیاء کی صفت بھی ہے حضرت یحیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجَعَلْنِي جَبْبَارًا شَقِيَا یہ حکم دیا کہ میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں یہ نیز یہ کہ مجھے اللہ نے جابر اور بدبخت نہیں بنایا عیسی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عیسی علیہ السلام کی توازو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے وہ ابو ذر کو دیکھ لیں ابو ذر رضی اللہ عنہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبیوں میں آجزی پیدا کرنے کے لیے ان کو بکریاں چرانے کا حکم دیا تمام انبیاء بکریاں چراتے تھے حدیث میں آتا ہے اللہ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو اس پر صحابہ نے آپ سے پوچھا آپ نے بھی چرائی ہو آپ نے فرمایا ہاں کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قیرات کی تنخواہ پر چرائیا کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا اور وہ بکریاں چرائیا کرتے تھے دعود علیہ السلام جو بعد میں بادشاہ بنے وہ بھی بکریاں چرائتے تھے آپ نے فرمایا اور میں بھی مقامِ اجیاد میں بکریاں چرائیا کرتا تھا اسی طرح تمام لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آجزی اختیار کریں یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر زیادتی کریں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کامل ایمان والوں کی یہی صفت ہے اذلتن علی المؤمنین کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے توازو اختیار کرتے ہیں حدیث میں مومن کی آجزی کی مثال دی گئی مومن آسان اور نرم ہوتے ہیں اس مانوس اونٹ کی طرح کہ اگر اس کو اپنے پیچھے چلایا جائے تو وہ متی ہو کر چلا آتا ہے اگر اس کو پیچھے سے ہاکا جائے تو وہ آگے ہاکا جاتا ہے اگر تم اس کو چٹان پر بھی بٹھاؤ تو بیٹھ جاتا ہے یعنی آپ دیکھئے کہ اونٹ کتنا اونچا لمبا جانور انسان کے قط سے اونچا اور انسان سے مضبوط تر لیکن انسان اس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے اس کو بٹھاتا ہے تو وہ مان جاتا ہے اس کی بات بیٹھ جاتا ہے تو اس سے مومن کی مثال دی گئی محاذ بن جبل کہتے ہیں بندہ اس وقت تک ایمان کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک انکساری سے بلند مرتبے سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے اور دنیا کا تھوڑا سازو سامان اسے زیادہ سے محبوب نہ ہو جائے اور جن لوگوں سے محبت اور نفرت کرتا ہے وہ ان سے حق کے مطابق ہی محبت اور نفرت کرے یعنی جتنا حق ہو جس طرح وہ اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کے لئے کرتا ہے اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ جن کے اندر نرمی اور شفقت ہو افضل انسان وہ ہے جو بلند مرتبہ ہوتے ہوئے بھی آجزی اور انکساری کرے اور باوجود قدرت کے زہد اختیار کرے اور اپنی قوم کی خلاف مدد کرنا چھوڑ دے تواتھو صاحب علم اور صاحب فضل لوگوں کا اخلاق ہوتا ہے علم والے متوازے ہوتے ہیں اور صاحب اخلاق ہوتے ہیں اور یہ ان کے علم والا ہونے کی پہچان ہوتی ہے اور ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بہت قابل قدر ہوتے ہیں صلف سالحین کی توازوں کی چند مثالیں ہیں خیثہ ماں کہتے ہیں کہ حارس بن قیس جوفی ہیں جو کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے ہیں اور سب لوگ ان سے بہت خوش تھے تو وہ ایک یا دو آدمیوں کے پاس بیٹھ کر انہیں احادیث اور علم بیان کرتے پھر جب زیادہ ہو جاتے تو کھڑے ہو جاتے اور انہیں چھوڑ دیتے یعنی کراؤڈ بڑا ہوتا تو وہ اٹھ جاتے آمش کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم سے روایت کرتے ہوئے اور وہ الکمہ سے روایت کرتے کہ جب عبداللہ بن مسعود فوت ہوئے اور الکمہ عبداللہ بن مسعود کے بڑے شاگردوں میں سے سب سے بڑے تھے تو ان سے کہا گیا آپ اس مجلس تدریس پر بیٹھ جائیں اور لوگوں کو سنت سکھائیں تو انہوں نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ میری ایڈیوں کو روندہ جائیں یعنی لوگ میرے پیچھے پیچھے چلیں اور میں سردار بن کر آگے آگے چلوں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یعنی میں کہنے کا مطلب کیا تھا کہ میں عبداللہ بن مسعود کے مقام پر اپنے آپ کو نہیں پاتا اس لیے میں اس مسعود پر یعنی نہیں سکھاؤں گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ الکمہ نے سکھایا نہیں تھا الکمہ کی بہت سے روایات ہیں لیکن یہ کہ یہ لوگ شہرت کو اور لوگوں کے بہت اپریسیشن کو پسند نہیں کرتے تھے اپنے سے زیادہ علمالوں کے سامنے توازو اختیار کرنا علماء کے لئے توازو اختیار کرنے کے بارے میں آتا ہے جب زید بن ثابت اپنی سواری پر آئے اور یہ صحابہ کرام میں کبار علماء میں شامل ہوتے تھے تو ابن عباس کھڑے ہو گئے تاکہ ان کی سواری کی رقاب کو تھام لیں ابن عباس عالم کو مرحبہ کہہ رہے تھے اور ان کو عزت و اعترام اور محبت سے نیچے اتار رہے تھے تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس عالم کو دیکھو توازو کر یعنی ابن عباس کو عالم کہا پھر کہا اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ایسا نہ کریں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں اپنے علماء کے ساتھ ایسا ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم عالم کی طرف جائیں ان کے لئے کھڑے ہوں ان کا استقبال کریں ان کو سواری سے نیچے اتاریں ان کی مدد کریں ان کا سامان اتاریں تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اپنا ہاتھ دکھائیں ابن عباس نے ہاتھ نکالا تو زید رضی اللہ عنہ نے انہیں بوسا دیا اور کہا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رسول اللہ کے اہل بیعت کے ساتھ ایسا ہی کریں صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں طرف کا آپ اخلاق دیکھئے کہ کتنا امدہ تھا لباس میں بھی توازو ہونی چاہیے رجا بن حیوہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے کپڑوں کی قیمت لگائی گئی تو ان کے کپڑوں کی قیمت بارہ درہم لگی ان کے کپڑوں میں ایک لمبا چوہہ پگڑی کمیس اور شلوار اور اوپر لینے والی چادر دو موزے اور ٹوپی تھی یعنی کوئی بہت بڑا سازو سامان نہیں تھا توازو کے کچھ فائدے بھی ہیں یعنی جو دنیا میں نظر آتے ہیں آخرت میں تو ہیں ہی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا عبد ہونا سب سے زیادہ پسند ہے یعنی بندہ اپنے سب سے بڑے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میرے لئے اتنا سا جھکتا ہے راوی نے زمین کے قریب اپنے ہاتھ کو لے جا کر کہا یعنی اتنا سا تو میں اسے بلند کر دیتا ہوں راوی نے آسمان کی طرف اپنا ہاتھ اٹھا کر دکھائے یعنی جو اتنا سا بھی جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا کر دیتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے تو بشر المخبتین آجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے ایسے شخص پر آدھ حرام ہے جو قریب رہنے والا نرم اور آسان ہے جنت میں لے جانے والی صفت ہے توازو اختیار کرنے والوں کے لئے آخرت میں بھی نعمتیں ہیں تو توازو کے فائدے کیا ہیں کہ انسان کی قدر و منزلت بلند ہوتی ہے حق قبول کرنے اور اس پر عمل کی توفیق ہوتی ہے حقیقی عزت ملتی ہے اللہ کے ہاں بلند مقام ملتا ہے بندوں کی محبت ملتی ہے دین و دنیا کی مسئلت حاصل ہوتی ہے اس سے اداوتیں ختم ہو جاتی ہیں دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور جہاں توازو نہیں ہوتا ان کے ساری نہیں ہوتی تو وہاں کیا ہوتا ہے ایسا نہ کرنا یعنی توازو اختیار نہ کرنا یہ ابلیس کی صفت ہے ابا وستقبرا وکانا من القافرین اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا پھر خود کو بڑا سمجھنے کی مضمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ لوگ کون ہیں آپ نے فرمایا جو بلا سوچے جو زیادہ باتیں کرتے ہیں بلا سوچے سمجھے اور بلا احتیاط بولتے ہیں اور تکبر کرنے والے ہیں یہ ہلاک کرنے والی صفت ہے فرمایا تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں جن میں سے ایک بڑائی خورا ہونا اپنے اوپر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا لوگوں کو حقیر سمجھنے کی مضمت کی گئی ہے جو شخص خود کو بڑی چیز سمجھتا پھر لوگوں کو چھوٹا سمجھتا ہے متکبر فقیر اللہ کو پسند نہیں جس کو ضرورت بھی ہو اور پھر وہ اکڑ دکھائے تکبر اہل جہنم کی نمائے صفت ہے ذرا برابر بھی خود کو بڑا سمجھنا جہنم میں لگانے کا باعث ہے اور خود کو بڑا سمجھنے والے قیامت کے دن متکبروں کو چونٹیوں کی طرح پیش کیا جائے گا گویا کہ ان کی شکلیں انسان جیسی ہوں گی ہر حقیر چیز ان سے بلند ہوگی یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایسے قید خانے میں داقل ہو جائیں گے جس کا نام بولس ہوگا اور ان لوگوں پر آگوں کی آگ چھا جائے گی انہیں تینت الخبال کا پانی یعنی جہنم کی اہل جہنم کی پیپ جمع کی ہوئی پلائی جائے گی تو مومن بندے جو ہیں وہ ہر رویے میں آجزی اختیار کرتے ہیں گفتگو میں آجزی اختیار کرتے ہیں نرم بات کرتے ہیں ٹھہراؤں سے بات کرتے ہیں تیزی سے گفتگو نہیں کرتے ہیں پھر اسی طرح خصوصاً اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے کام لیتے ہیں بات کرتے ہوئے چال میں آجزی اختیار کرتے ہیں اکڑ سے نہیں چلتے ہیں بلکہ موتدل چال چلتے ہیں مضبوط قدموں سے چلتے ہیں نماز کے لئے بھی سکینت سے آتے ہیں کیونکہ نماز کے لئے بھاگ بھاگ کے آنے سے منع کیا گیا ہے اٹھنے بیٹھنے میں آجزی اختیار کرتے ہیں معمولی جگہ پر بیٹھنے کو برا نہیں سمجھتے بیٹھنے میں بھی آجزی کا اختیار یعنی آجزانہ طریقے سے بیٹھتے ہیں مجلس میں دوسروں کو بھی جگہ دیتے ہیں پھر کھانے پینے میں آجزی اختیار کرتے ہیں تکبر نہیں کرتے کیونکہ اسراف جو ہے وہ تکبر والوں کا پیشہ ہے فرمایا کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو جو میسر ہو وہ کھا لیتے ہیں کھانے پینے میں زہد اختیار کرتے ہیں پیٹ بھر کر نہیں کھاتے کھانا نہ ملنے پر روزہ رکھ لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے ایک دفعہ حضرت عاشق سے کہا کیا تمہارے پاس کچھ ہے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا تو میں پھر روزہ رکھ لیتا ہوں آپ دیکھئے کہ آج اگر کوئی شوہر گھر میں آئے اور بی بی سے پوچھے کچھ کھانا پکا ہوا ہے اور وہ اگر کہہ دے کہ نہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا صورت ہوتی ہے عام طور پر انہی چیزوں سے گھروں میں لڑائی ہیں اور فساد پیدا ہو جاتے ہیں پھر کھاتے ہوئے اگر کوئی لکمہ گر جائے تو اٹھا کے کھانے میں ساپ کر کے اور محسوس نہیں کرتے کھانے میں عیب نہیں نکالتے کھانے میں دوسروں کو بھی شامل کر لیتے ہیں یتیم اور مسکین کو ساتھ بٹھا کر کھلا لیتے ہیں